حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت اس طرح فرمائی کہ جب کبھی صحابہ کرام کا دل لگنے لگا کسی دنیا کی کسی اچھی چیز کے اوپر تو اپنے منع تو نہیں فرمایا لیکن فوراں اس کی حقیقت بھی بتا ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہیں اس باہر سے کوئی اچھا کپڑا بنا ہوا آیا ریشمی کپڑا تھا عورتوں کے پہننے کے لیے تو صحابہ کرام کے سامنے جب وہ آیا پہلی بار اچھا کپڑا دیکھا تھا تو سب اس کو ہاتھ لگا لگا کر دیکھنے لگے کہ کتنا اچھا ہے کتنا خوبصورت ہے کتنا اچھا بنا ہوا ہے تو حضور اقضی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے اور جب سب لوگ دیکھ چکے اور اس سے لطف لے چکے تو ایک جملہ فرما دیا کہ ٹھیک ہے تو بہت اچھا یہ کپڑا لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ سعاد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزو احضاب کے موقع پر شہید ہوئے تھے ان کا ذکر فرمایا کہ سعاد بن معاذ کو جنت میں ناک پہنچنے کے لئے جو رومال ملا ہے وہ اس سے ہزار درجہ بہتر ہے جو ناک پہنچنے کے لئے رومال جو ملا ہے جنت میں وہ اس سے ہزار درجہ بہتر ہے تو اس طرح ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت فرماتے تھے کہ دنیا کی جنچیوں سے تم نے دل لگایا ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں بدمست ہو کر اللہ تعالیٰ یہ شکایت فرما رہے ہیں کہ ہرگز تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ دنیا کی کسرتوں کی طرف متوجہ ہو کر اپنی زندگی کے اصل مقصد سے غافل ہو جاؤ غافل نہ ہونا اور یہ غفلت سب سے بڑی بلا ہے کہ انسان اللہ سے اور اللہ کے سامنے پیش ہونے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے ہونے سے غافل ہو جائے یہ غفلت بری بلا ہے اس غفلت کو دور کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کھانا مت کھاؤ یہ نہیں کہا کہ روزی نہ کماؤ یہ نہیں کہا کہ تجارت نہ کرو یہ نہیں کہا کہ ملازمت نہ کرو یہ نہیں کہا بی بی بچے نہ رکھو یہ نہیں کہا کہ اپنے مکان میں نہ رہو سب کام کرو لیکن کام کرنے کے ساتھ غفلت کے ساتھ نہ کرو اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت شمار کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو حلال طریقے سے کام کرو جو کام کرو حلال طریقے سے کرو روزی کماؤ تو حلال طریقے سے کماؤ کھانا کھاؤ تو حلال طریقے سے سنت کے مطابق کھاؤ کاروبار کرو تو حلال طریقے سے کرو اور حرام طریقے سے بچو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو کیونکہ آگے فرما رہے ہیں لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ اس دن تم سے جو ہم نے تمہیں دنیا میں نعمتیں دیتیں ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ وہ تم نے کیا ان کا حق ادا کیا